یہ فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کو پر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی وہ کیس کیا ہے قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراصلہ یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے اس کے ہوتے ہوئے بیرون مرک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیرز میں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست دو یہ مراصلے میں لکھا ہوا ہے جو کہ وہ ڈانلڈ لو اور ہمارے ایمبیسٹر کے بیچ میں بات سیت ہوئی جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل نے پھر جب شباز شریف بنا پرائم منسٹر پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسٹر کو اصد مجید کو پلایا گیا اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈانلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹا ہو پرائم منسٹر شپ سے اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو اور اب یہ عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسیمبلی کے اندر تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراصلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسیمبلی کو پڑھ رہ دیتا اس کے اوپر میں نے اسیمبلی ڈیزولف کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دی اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کی ہیں اس کے اوپر آرچکل سکس لگنا چاہیے تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے ارل آفل ڈیکلیئر کر دیا لیکن میں نے تو اس رولنگ کو پر فیصلہ کیا تھا کہ اسیمبلی ڈیزولف اور الیکشن راؤنس کر دیتا ہوں تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی اس میں قتل ہوا ہے وہاں پہنچ جاتے یعنی وہ پتہ چلتا ہے ساڑھے نو میں جو اس کا قتل ہوتا ہے چار گھنٹے کے اندر لاؤ منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا چار گھنٹے کبھی سوچے کہ کوئی قتل ہوا ہے کوئی انویسٹیکیشن ہوتی ہے کوئی پتہ چلتا ہے وہ چار گھنٹے میں کہتے ہیں عمران خان اس کے اندر ملوث ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی عمران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کتے اپنے زندگی میں قتل کروایا ڈیٹھ سو سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل سکس میرے اوپر لگا سکتے تھے جبکہ سپریم کورٹ نے ہی رولنگ دے دی تھی اس پر تو میرے پر تو وہ ہو ہی نہیں تھا اور پھر آرٹیکل سکس کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے یہ کبھی انڈویجولی نہیں کرتا تو یہ وہی ایک علمے سے کیسز تھے جنہوں نے ان میں مجھے بسایا ہوا تھا اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے تین سو دو کا مقتمہ کر دیئے اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دیئے واضح ہے مجھے نظر آرہا کہ کیا کرنا ہے